پاکستان اس اہم کیس کی جو ہے وہ سماعت ابھی کر رہی تھی جو سماعت ملتوی ہو گئی ہے اس سارے معاملے کے اندر جو سوال سب سے بڑا سامنے آیا ہے وہ ہے پاکستان کا آئین اور جو کوڈ کا شارٹ آرڈر تھا اس حوالے سے آرٹیکل جو سوال عدالت نے فریم کیا ہے جو پیما فیشی بادیل نظر میں انہوں نے بات کی ہے کہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے سب کلاس ون بی جو ہے جس میں پارلیمنٹری پارٹی کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر پارلیمنٹری ہیٹ کا ذکر جو ہے وہ موجود نہیں ہے اس کا جواب جو ہے وہ عرفان قادر نے دینا ہے جو آج بظاہر جتنی سماعت میں سن کے آئے ہوں کہ ان کے پاس کسی قسم کا اس کا کوئی تسلی بخش جو ہے وہ جواب موجود نہیں تھا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ پرسیپشن لیا گیا ہے یا یہ بات انہوں نے خود سمجھ لی گئی ہے اب ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ریٹن آرگومنٹس جو ہیں وہ جمع کروا دیں اور ابھی اب اپنا کوٹ آرڈر لکھوائے گی اس کے اندر مزید تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی جتنی بات ہم سمجھ چل سکیں کہ حمزہ شہباز کا یکم جولائی کا جو سٹیٹس ہے وہ بحال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج کا حلف اس نے اٹھایا ہے وہ حلف جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بد ہیلڈ ہو گیا ہے اور یکم جولائی کا جو اس کا سٹیٹس تھا بحال کیا گیا ہے عدالت کے بطور ٹرسٹری کے طور کے اوپر تاکہ صوبے کے اندر گورننس کا کوئی جو معاملہ ہے وہ نظام نہ رکھ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدالت کا جو شارٹ آرڈر ہے اس کو عدالت نے جو ہے وہ دیکھنا ہے بظاہر یہ کیس بہت اب سادہ سمپل اور آسان ہو چکا ہوا ہے کہ یہ ڈپٹی سپیکر نے جو ہم سمجھتے ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ چابی والے کھلونے کا کردار ادا کیا ہے اور جو ایک سو چھاسی کا واضح منڈیٹ چودری پرویز علائی کو پنجاب اسمبلی نے دیا ہے اس منڈیٹ کو چھیننے میں اس منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارنے کے اندر ڈپٹی سپیکر نے ایک کٹ پتلی کا کردار ادا کیا ہے اور وہ کٹ پتلی کی ڈوریاں جو ہیں وہ عاصف علی زرداری شہباز شریف کو فرنٹ کے اوپر لگایا گیا وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کٹ پتلی کی ڈوریاں کن ہدایت کاروں اور سائنس دانوں کی طرف سے حلائی جا رہی تھی اور ہمیں یہ پوری اب امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالدستی جو ہے وہ قائم کرے گی جتنی سماعت ہوئی جتنے آرگومنٹس ہوئے ان تمام آرگومنٹس کے اندر یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ عدالت نے کسی جگہ کے اوپر بھی جو ڈپٹی سپیکر کی رولنگ ہے اس کے اندر کسی جگہ کے اوپر بھی جو اس نے سمجھا ہے کہ پارٹی ہیڈ کا فیصلہ حتمی ہے وہ کسی عدالت کی نہ فیصلے کا حصہ ہے نہ ہی عدالت کے شارٹ فیصلے کا حصہ تھا نہ ہی آرٹیکل سکسٹی تھری اے ون بی سب کلاس کی وہ انٹرپیٹیشن ہے تو لہذا کاف لیگ کی ساجد بھٹی جو پارلی ونی لیڈر تھے ان کا لیٹر موجود ہے پوری کاف لیگ کے دس کے دس عرقیر نے پرویز علائی کو ووٹ ڈالے دس ووٹ کاف لیگ کے ایک سو چھتر ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے پرویز علائی کو کاسٹ ہوئے ہیں پنجاب کے سب سے بڑے پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے جس کی ساٹھ فیصد پاکستان کی عبادی ہے اس کی اس صوبے کا انشاءاللہ عدالت سے جب فیصلہ آئے گا تو پرویز علائی جو ہے اس کا آئینی اور قانونی وزیر علیہ ہوگا جو قانون اس کے مطابق ہوگا